دوستوں آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانپور کے اتحاس جانپور کی تاریخ کے بارے میں جاننے والے ہیں تو دوستوں یہ بہت دلچسپ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جانپور کتنی بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی اور جانپور کے اندر کیا کیا چیز ہوا کرتے تھے اور جانپور کیا تھا اور اس وقت کیا ہے تو دوستوں چلیں شروعات کرتے ہیں دوستوں جانپور دریائے گومتی کے بائیں کنارے مغل سرائے کے مشہور جنگشن سے اتر کی طرف سیتالیس میل اور لخنوں سے پورک کی طرف ایک سو ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور چودہویں صدی میں فیروش شاہ تغلق کے آباد کیے ہوئے شہروں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جانپور بنارس کمیشنری کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے اس کے پچھم میں پرتاب گڑھ، الہاباد، پورم میں غازی پر اور آزم گڑھ، اتر میں سلطان پر اور دکھن میں بنارس اور مرزا پر واقع ہیں اس کا رقبہ پندرہ سو پچپن مربع میل ہے جب ٹرین لکنو سے آتے ہوئے مہرامہ اسٹیشن سے کچھ آگے گزرے گی تو وہی سے ایک منتشر آبادی کے فیلے ہوئے شہر کا منظر دکھائی دے گا جس کے کھندر کسیر ملبے اور اجڑے ہوئے محلے پتا دیں گے کہ یہ شہر کبھی بڑی عظمت و شہرت کا مالک رہا ہے شرقی سلطنت کے زمانے میں جانپور انتہائی عروج و کمال کو پہنچ گیا تھا پندرہویں صدی کے ہی آغاز میں جانپور کو دو مواقع نصیب ہوئے پہلا دہلی پر امیر تیمور کا حملہ دوسرا موقع جبکہ ابراہیم شاہ شرقی یہاں کا بادشاہ ہو گیا جس نے دو عیسوی سے چودہ سو چو والیس عیسوی تک بڑی شان و شوکت اور رعب و جلال کے ساتھ حکومت کی ہے مورنخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم شاہ اپنے زمانے کا بڑا کامیاب باخلاق علم دوست اور عدل انصاف کا پیکر تھا اس نے رعایہ کے آرام و آسائش خوشحالی و فارق البالی کے لیے نئے نئے قوانین وضع کیے اور بہترین انتظام کیا بعد کو شرقی بادشاہ محمود شاہ محمد شاہ اور حسین شاہ شرقی نے انہی وصول و قوانین پر پوری پابندی سے عمل کیا جس کی وجہ سے یہ نوز زائدہ شرقی سلطنت چودہ سو اٹھانبے عیسوی ایک صدی تک بڑے آب اتاب سے قائم رہی پرسی براؤن نے شرقی بادشاہوں کی اہلیت و صلاحیت کے متعلق لکھا ہے شرقی خاندان کے بادشاہوں میں امور سلطنت کے متعلق ہر قسم کی قابلیتیں موجود تھیں جنہوں نے تقریباً ایک صدی تک جونپور پر حکومت کی ہے اور یہی صدی ان کی عالی شان تعمیرات کا زمانہ ہے یہ بات خصوصیت سے کہی جا سکتی ہے کہ تمام تعمیرات جو اس سلطنت کے زیر احتمام ہوئیں تو قریباً سب کے صدر مقام جونپور میں واقع ہیں شرقی بادشاہوں کی صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مقتصر سی مدت میں سلطنت جونپور شمالی ہند کی سب سے بڑی حکومت ہو گئی جس کی بنیاد ابراہیم شاہ شرقی نے بہت مستحکم کر دی تھی اس کے حدود پچھم میں قنوج اٹاوہ تک پورم میں بیہار اڑیسہ بنگال تک اتر میں سرحد نیپال تک دکھن میں بندھیا چل تک فیلے ہوئے تھے ڈاکٹر عیشوری پرشاد لکھتے ہیں شرقیہ خاندان کا سب سے عظیم الشان بادشاہ ابراہیم شاہ شرقی تھا جو چودہ ستو عیسوی میں تخت نشی ہوا ابراہیم شاہ شرقی بڑا زی علم اور غیر متعصی قابل بادشاہ تھا یہ تعمیرات کا بڑا شوقین تھا شرقی سلطان بہت عادل اور علم دوست تھے تیمور کے حملے کے وقت دہلی سے آئے ہوئے اہل علم اور صاحب فن حضرات کا ان لوگوں نے بڑی خوشی اور خیر مقدم کیا اور ان کی بڑی عزت و حرمت کی جس کی وجہ سے جون پر اس وقت علم و فن کا مرکز اور گہوارہ بن گیا اور اہل علم نے اسے شیراز ہند کا خطاب دیا ابراہیم شاہ اور دوسرے سلطان شرقیہ کی قابلیتوں اور صلاحیتوں اور بہترین نظم و نشک امن و آمان خوشحالی اور فارغ البالی کی بدولت جون پر علم و عدب تمدن و معاشرت کا کہہوارہ بن گیا یہ حقیقت ہے کہ جون پر کو نکت عروج و کمال پر پہنچانے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے جون پر کو اپنا وطن بنا لیا تھا یہ لوگ اپنی اخلاقی خوبیوں اور علمی و فنی قابلیتوں کی بنا پر نام و علم و فضلہ میں شمار کیے جانے لگے اور ان کے تفیل میں جون پر شیراز ہند ہو گیا جس کی شہرت مصر و عرب ایران و افغانستان تک جا پہنچی جہاں سے طالبان علم و فن آ کر اس شہر میں جمع ہونے لگے اگر جون پر کی کچھ بھی رفتہ عظمتوں اور گزشتہ رفعتوں کا اندازہ کرنا ہو تو مسجد اٹالہ، مسجد لال دروازہ، جامہ مسجد، مسجد خالص مخلص، جھنجھری مسجد، قلعہ شاہی اور گومتی کا شاہی پل دیکھئے شرقی دور کی عمارتیں جون پر سنعی کی آخری معراج اور فن کا ایک زندہ شاہکار ہیں جن کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی اگر اپنی سیاہی کے دوران آپ دائیں بائیں نظر ڈالیں اور خندرات و آثار کا ایک تائرانہ جائزہ لیں تو آپ کو بہت سے پرانے گمبد و مینار اور مزارات نظر آئیں گے جو آبادی سے ملے ہوئے بھی ہیں اور الگ تھلگ بھی جو اپنی بربادی اور قسم پرشتی اور مسلمانوں کی عدل توجہی کی داستانیں سنا رہے ہوں گے یہاں سب سے بڑی تعداد مزاروں اور خطیروں کی نظر آئے گی جن میں کچھ تو یک جائی ہوں گے اور کچھ علاہدہ جو یہاں کے وحد ماضی کے شہزادوں بادشاہوں سپہ سالاروں جرنیلوں گورنروں وزیروں صوبہ داروں شعرہ صوفیہ اور بزرگوں کا پتہ دیں گے جن میں سے ایک قلیل تعداد پر گمبد بنے ہوئے ہیں اور کتنی گمبد گر گئے اس سے شہر کے وقار اور عظمت کا پتہ چلے گا جن کو موت کے بے درو ہاتھوں نے زمین میں دفن کر کے مٹی کا تودہ بنا دیا ہے اور سیعہی کے دوران آپ کو بزرگان دین عرفین باللہ اور گورنروں کے خطیرے اور مقبرے گرے ہوئے بھی نظر پڑھیں گے جن میں خواجہ امیر خواجہ امیر عبدالغنی قاضی نصیر الدین قاضی صلاح الدین ملہ افضل استاد الملک سید صدر جہان عجمل شیراز شیر زمان خان شہزاد احمد شاہ تو دوستو اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے آپ کو جو ہے ملیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جون پر کو عظمت و شہرت بکشی اور انہی کی بدولت شیراز ہند کا خطاب ملا مگر آج یہی لوگ زمین کے نیچے خاموش پڑے ہوئے مسلمانوں کی غفلت و بیزاری بتعلقی اور لاپرواہی پر آنسو بہا رہے ہیں اس سیعہی میں آپ کے لئے سب سے عبرتناک اور قابل افسوس منظر یہ ہوگا کہ یہاں کے ہزاروں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے مظہرات شکست زمین میں مدفون اور کھیتوں کے اندر قناتی مزیدوں کے ساتھ دکھلائی دیں گے اور جو مقبر گمبد موجود ہیں وہ شکستہ اور خطرناک حیرت میں جھاڑ جھنکار وگندگی سے اٹے ہوئے ہیں اور خود مسلمان ان قبروں کو خود رہے ہیں اور گمبدوں کی ایٹیں نکال کر لے جا رہے ہیں مسلمانوں کو نہ ان بزرگوں کا پتہ ہے اور نہ تعلق وابستگی ہے اور نہ آثار قدیمہ کے محکمہ نے اس کی حفاظت اور مرمت کی طرف توجہ کی اور نہ مسلمانوں نے چار سو پانچ سو برس کے اندر ایک بار بھی کی طرف دھیان دیا یہ موجودہ مقبریں بھی چند ہی سال میں گر کر دھیر ہو جائیں گے اور قبرستانیں کھیتوں میں شامل ہوں گی جو جون پر شیراز ہند کے لیے عظیم حادثہ ہوگا اب یہ شہر سکستہ مدفون مزاروں مزیدوں بوسیدہ گمبدوں اور منبو کا شہر ہو کر رہ گیا ہے اور خاموشی سے ہی اپنی خاک پر اپنے لائق فرزندوں کو جنہوں نے اس کو عظمت و شہرت بخشی تھی آرام سے سوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور یہاں کے مسلمانوں کی غفلت و بے تعلقی اور کتاہی ولا علمی پر آنسو بہا رہا ہے کاش درحق سے دعا مقبول ہوتی اور کوئی اللہ کا بندہ اڑتا اور اس شہر کو عظمت رفتہ میں بدل کر سرسبز و شاداب اور بزرگان دین کے مزارات کی مرمت کرا دیتا تو درحق سے تو درحق سے انعامات کثیرہ ملتے شرقی سلطنت اور خاص کر ابراہیم شاہ شرقی کو حد زری میں جون پر کی کیا حالت و کیفیت تھی اور عروج اور عروج اور کس قدر کمال تھا سکندر لودی کی تباہ کاریوں اور برباد اور بارہ بربادیوں کی وجہ سے حالات پردہ خفا ہے حالات پردہ خفا میں ہیں تاہم بعض کتابوں میں ابراہیم شاہ ابراہیم شاہی وحد کے جون پر کے متعلق حالات ملتے ہیں ودیہ پتی نے ابراہیم شاہ اور جون پر کی رونک و ترقی کا عروج آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے کہ یہ شہر جونہ پر آنکھوں سے پیارا اور دھندولت کا خزانہ تھا جون پر دیکھنے میں سندر اور تمام آرائشوں سے مسین تھا کوئیں تالا بکست موجود تھے پتھروں کا فرش اندر اندر پانی نکل جانے کا راستہ زراعت فل فول اور پتی سے ہری بھری لہلہاتی ہوئی عام اور جامن کی درختوں کی کتاریں یہاں بھوروں کی گونج من کو موہ لیتی تھی فلک بوس اور مضبوط خوبصورت مکانات تھے راستے میں ایسی ایسی گلیاں کی بڑے بڑے ٹھٹک جاتے تھے پان کا بازار نانا بائی کی دھوکان مچھلی بازار اگر ان تمام واقعات کو بیان کیا جائے تو یقین نہ ہوگا گوئے ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت اور مسافروں کی آواز سے کان بھر رہے تھے معلوم ہوتا تھا جیسے آدمیوں کا سمندر اپنی جگہ سے چون پر آ گیا ہے یہ شہر کافی آباد و گنجان تھا لاکھوں گھوڑے اور ہزاروں ہاتھی ہر وقت موجود رہتے تھے دو طرفہ سررافے کی دکانیں تھی اس وقت ساری آبادی سپاہ چاچک پر بازار بھوا لال دروازہ دریبہ اور پری مراج پر کی طرف تھی آج شہر کے اندر جس قدر کھنڈرات نظر آ رہے ہیں اور کھیتیاں ہو رہی ہیں وہ سب وحد قدیم میں آباد اور گلزار تھے جن پر خوش قطع مکانات تھے اور ہر قسم کا بازار لگتا تھا تجارت پیشہ لوگ جون پر کی شہرت اور ابراہیم شاہ کی قدردانی کا شہرہ سن کر اپنا مال فروخت کرنے کے لئے یہاں آتے تھے اٹالہ مسجد سے لے کر سپاہ تک اور قلعہ سے متصل فوج رہتی تھی ہاتھی گھوڑے اور کھچر پاندھے جاتے تھے مسجد اٹالہ سے متصل اسلحے ڈھال اور تلواریں وغیرہ بنتی تھی یہاں کی ڈھالے بہت مشہور تھی اور باہر جاتی تھی اس لحاظ سے یہ محلہ ڈھال کر ٹولہ مشہور ہوا اور اس وقت تک اسی نام سے پکارا جاتا ہے ودیپتی نے اس وقت کی بھیڑ بھاڑ اور خرید و فروخت کا چشم دید نقشہ کھیچا ہے دوپہر کے وقت کی بھیڑ سے معلوم ہوتا تھا کہ ساری روح زمین کی اشیاء آج یہاں بکنے آگئی ہے آدمیوں کا سر آدمیوں سے ٹکراتا تھا راستہ چلنے میں عورتوں کی چونیاں ٹوٹ جاتی تھی گھوڑے ہاتھیوں کی بھی خوب بھیڑ ہوتی تھی اکثر لوگ پس جاتی تھے لوگوں کی عام دورفت سے یہ شہر انسانوں کا سمندر معلوم ہوتا تھا سودے سلف والے دور دور سے جب یہاں آتے تھے تو چشم زدن میں سارا سودہ بک جاتا تھا ہر شخص کچھ نہ کچھ خریدی خریداری ضرور کرتا تھا ہر جنکاست راجپوت اور بہت سی ذات کے لوگ تھسا تھس بھرے ہوئے تھے اور سب شریف اور امیر تھے ابراہیم شاہ اپنے محل کے بالائی حصے میں مقیم تھا اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ جس قدر خوشی ہوتی ہے بادشاہ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا تو دوستو یہ جانپور کی تاریخ تھی تو ویڈیو دوستو لمبی ہوتی جاری ہے اس لئے اب اس کی جو نیکشٹ پارٹ ہے وہ اگلی ویڈیو میں لانے کی کوشش کروں گا اور دوستو یہ تھی تاریخ جانپور کہ جانپور کس طرح کس طرح مشہور و معروف تھا یہاں پر کیسے بڑے بڑے محلات ہوا کرتے تھے آپ جا کر کے جب سفر کریں گے جب آپ گھومنے کی نیت سے آپ جب نکلیں گے تو آپ کو کھنٹرات یہ بتا رہے ہوں گے کہ واقعیتا جانپور جانپور رہا ہوگا تو دوستو یہ جو آپ کا جو ڈھال کا ٹولہ یہاں پر ڈھال بنا کرتی تھی سپاہ میں سپاہی رہا کرتے تھے تو دوستو اس طرح سے جو ہے اور جو ہمارا جانپور ہے یہ دوستو اس کی سرحل بہت دور دور تک ہوا کرتی تھی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کے پارٹو کے بارے میں ضرور کمنٹ کریے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں